بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم you are watching master screen youtube چینل آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو کروم کو انسٹال کرتے وقت آنے والے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کرلیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کرلیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں سبسے پہلے میں آپ کو error کی identification دے دیتا ہوں کروم کا جو setup ہے وہ میں نے already download کر لیا ہے اس کو میں run کرتا ہوں run as administrator اور yes پہ click کرتا ہوں تو اور یہ installation جو ہے failed ہو چکی ہے اور آپ کے سامنے error code 0x80070002 آ گیا ہے اس کو ok کرنے کے بعد اب میں آپ کو fix کرنے کا طریقہ بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ نے windows run یا پھر آپ نے window والا button press کرنے کے بعد run type کر کے run کو open کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے type کرنا ہے r e g e d i t اور اس کے بعد انٹرپریس کر دینا ہے اور اس کے بعد yes پہ click کرنے کے بعد registry editor کو open کر لینا ہے open کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کے جو different options ہیں وہ آ جائیں گے ان میں سے آپ نے hedge کی current user کو open کرنا ہے current user کو open کرنے کے بعد آپ نے softwares کو open کرنا ہے software کو open کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ google کو find کرنا ہے google کو find کرنے کے بعد آپ نے اس پہ right click کر کے اس کو یہاں سے delete کر دینا ہے delete کرنے کے بعد آپ نے hedge کی current user کو close کر دینا ہے hedge کی current user میں سے google کو delete کرنے کے بعد hedge کی local machine open کریں گے اور اس میں سے software میں google کو find کریں گے اور delete کر دیں گے اگر یہ delete نہیں ہو رہا تو ہم wow 6432 node میں سے google کو delete کر دیں گے اور registry key کو close کر دیں گے اس کے بعد آپ نے دوبارہ windows اور press کرنا ہے percentage local app data percentage کو open کر لینا ہے اور یہاں اپنے google کو find out کرنا ہے اور اگر یہاں google کا folder ہے تو اس کو delete کر دینا ہے تو یہاں پہ google کا folder نہیں ہے تو میں اس کو close کر دیتا ہوں اس کے بعد میں system کو restart کر لیتا ہوں اب ہم نے system کو restart کر لیا ہے اس کے بعد ہم دوبارہ chrome setup کو install کرنے کی کوشش کرتے ہیں right click کر کے run as administrator پہ click کیا yes اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ installation جو ہے وہ start ہو چکی ہے اور chrome setup downloading پہ چل رہا ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اب یہ install ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ google chrome کی installation ہے وہ complete ہو چکی ہے اب ہم chrome کو open کر کے چاہ کر لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہے یا نہیں یہاں پہ youtube open کرتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ google chrome ہم ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہے اس method کو آپ follow کر کے google chrome کے installation failed error zero cross 80070002 کو fix کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولئے گا شکریہ شکریہ اللہ حافظ